اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیریا سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں کثیر برکتے دے یہ میری دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم ایک خوبصورت میکسی کاڑنے والے ہیں برینڈڈ اور زبردست اور یہ آپ کو گلہ دکھا رہے ہیں اور یہ آپ کو اس کی پوری دکھا رہے ہیں اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کو جو آپ کسی فنکشن میں یہ لے سکتے ہیں پہن سکتے ہیں اور یہ گریہ کلر پہ یہ کام ہے یہ دامن بنا ہوا ہے یہ خوبصورت سا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو ہماری ڈیزیننگ ہمارے سوٹ کٹنگ آپ کو پسند آتے ہیں تو ضرور ویڈیو کو لیک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کو ہم اچھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے یہ جو آپ کو ایک ڈیزیننگ کا پتہ چلتا رہے ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہیں جو کون سا سوڑ لیں کیسا سوڑ لیں اب یہ آپ کو ہم اسی لیے ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں جو یہ سیزن ہے شادیوں کا بھی سیزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سی میکسی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ گلہ بنا ہوا ہے اس کا اچھا اس کا بیک آپ یہ جی بیک ساندھا ہوتا ہے ہمیشہ اچھا آج آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں اس ویڈیو میں ہمارے بھائی ٹیلر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی یہ فرنٹ ہوتا ہے وزنی اچھا بیک میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے جب ہم فرنٹ کاٹتے ہیں فرنٹ اب فوٹی ہے تو اگر ہم فوٹی کاٹ دیتے ہیں میکسی ٹھیک ہے کہ بات کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم فوٹی کاٹ دیتے ہیں اور بیک کو بھی فوٹی کاٹ دیں گے تو یہ جو ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے یہ ایسے لٹک جائے گا اور بیک یہاں تک آ جائے گا پھر جب یہ لے جائیں گی ہماری بہن جا سسٹر جا کوئی ہمارے کسٹومر لے جاتے ہیں کپڑے تو وہ پہنتے ہیں بیک اچھکا ہو جاتا ہے بیک اب یہاں پر آ جائے گا اچھا میرے بھائی جتنے بھی ہیں اور میری بہنیں جو کام سیکھ رہی ہیں جو بناتی ہیں میکسیاں کم سے کم اس کو ایک انچ آپ نے بیک کو بڑا رکھنا ہے بیک اب یہاں پر یہ جیسے یہ فوٹی ہے تو آپ نے اس کو فوٹی ون کاڑنا ہے اب اس کا پلٹاوہ جب لگا جائے گا تو یہ پھر جب یہ لٹکے گی تو یہ بیک آپ کا پرابر آ جائے گا اچھا خوبصورت استینی آپ کو دکھا لیں یہ والی یہ استینی ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو کا لمبی ہو جائے گی ویڈیو استر والی میکسی ہے ٹیم لگتا ہے میں آپ کو یہ میکسی کاٹ کے دکھا رہا ہوں جو میکسی کٹکی کیسے ہے اور اس کا رکھ کیسے بٹھانا ہے اور اس کا سنٹر کیسے بٹھانا ہے اس کا استر کیسے کاڑنا ہے آپ کو ساری ویڈیو میں معلومات اسٹپ پہ اسٹپ آپ کو بتاتے رہیں گے آپ نے بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور بھیجنا ٹھیک ہے جی اب آپ کو استر کاٹ کے ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو میکسی کی پوری بتائیں گے کیسے کٹکی ہے اور اس کا آپ کو ایک کر دوں معذرت کے ساتھ ٹیم کافی ہو جاتا ہے یہ اس کا پلٹاو ہے جامہ وار اس کے نیچے لگے گا ٹھیک ہے بھائی یہ جی آپ استر کو ایسے ڈبل بچھا لیں ایسے ایسے بچھا کے اس کو آپ نے اس تری لگا لینے ایسے کر کے نا پھر اس تری لگا گیا آپ نے اس کو ڈبل بچھا لینا ہے یہ ایسے یہ ایسے کر کے ایسے بچھا لیں یہ یاد رہے یہ استر کاٹ رہے ہم میکسی کا یہ ایسے کا رکھ لینا ہے ڈبل میں اس کو اس تری لگا لینا ہے کیونکہ کریس بیٹھ جائیں کیونکہ پھر میکسی میں آگے بچھ ہو جائے گا کپڑا بہت اتیاز سے آپ دیکھیں کریں ویڈیو کو روک روک کے دیکھنا پڑے تو دیکھ لیا کریں اور انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز سکھا دیں گے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ میسیج کر سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ ریپلائی دوں گا جلدی اس کی لمبائی استر کی جتنی ہے آپ اتنی ریک دیا کریں اگر لمبائی اس کی زیادہ ہے میکسی کی فیفٹی ہے تو آپ اس کا استر کسٹومر سے آپ تین غز مگائیں گے یہ آرمول کا نشان لگا لیا ہے اس کا صرف کمر کا نشان ہوتا ہے سولہ انچ پہ آپ نے اس کی کمر ہے ساڑھے سترہ انچ کی یہ بہنے نو پہ نشان لگا لیا ہے چیزٹ بیس ہے آسان طریقہ اس کا کوئی ساڑھے چھے ہیں یہاں سے رکھنا ہے آپ نے یہ آرمول کا نشان لگا لینا ایسے بڑے طریقے سے اور جلدی ہی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے لمبی ویڈیو میری عادت نہیں ہے کرنے کی میں خود چاہتا ہوں آٹھ منٹ میں نو منٹ میں آپ کو پروپر طریقہ سکھایا جائے یہ نشان لگ گئے ہیں میکسی کے اس تر کے آپ نے اب اس میں کچھ نہیں کرنا اس کو کاٹ دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے کاٹتے رہے آپ اس کو یہ دو انچ کا مارجہ بک لیں یہ نشان کی مدد سے پھر آگے دو انچ کا مارجہ رکھنے اب اس کو جو ہے نا یہاں سے یہ گلائی دینی ہلکی سی آپ کا استر کٹ چکا ہے اب آپ کو جانا فرنٹ کٹ کے دکھا رہے ہیں میکسی کا اور بیگ بھی آپ کو کٹنا آج بتائیں گے یہ جی سیدھی سینڈ میں رکھا ہمیشہ میں جب بھی استر والا سوٹ کٹوں گا اور کام والا پیس کٹوں گا تو میں ہمیشہ یہ سیدھا رکھتا ہوں یہ سیدھا رکھنے سے آپ کو کیا معلومات ملے گی اس کا گلہ آپ صحیح بٹھا سکتے ہیں کیونکہ نشان تو ہم نے ویسے اس پہ لگا لی ہے استر پہ اب اس کا کام ہم آپ یہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بٹھا لینا ہے آپ نے اس کو یہ پھول پھول جتنے بھی آپ نے یہ ملا لینے اپنے طریقے سے اور اس کا یہ ایسے ملا کے آپ نے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پھول بھول یہ آپ کے یہ لہر بھی سب ملا لیں ایسے یہ جب یہ سیدھا ہو گئے اب ہم اس کا استر لے کے اب یہ استر ہے اب آپ نے یہ استر یہ گلہ ہے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ گلہ ہے یہ گلے کے یہ یہاں پر قریب لہا کے اس کو ایسے بٹھا لیں یہ ایسے بٹھاتے رہے ہیں یہ بٹھا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ اور دیکھنے کی صاف ستر طریقے سے آپ کو میکسی ہم نے کاٹنا بتا دی ہے اس کا فرنڈ یہ کٹے گا اس کے ساتھ ساتھ جو نشان لگایا تو ہم نے یہ کاٹ دیا ہم نے اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر ہم نے سیڈے اس کی الہدہ جوڑنی ہوتی ہے سیڈے آپ نے یہاں سے الہدہ جوڑ لیتے ہیں کوئی یہاں سے جوڑتا ہے اس کو الہدہ جوڑتا ہے یہ یہ کٹے ہوتے ہی کوئی یہاں سے جوڑتا ہے کوئی کمر سے جوڑتا ہے یہ کاریگر پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے وہ جتنا اچھا کاریگر ہوگو وہ اپنے طریقے سے وہ کرے گا اب آپ نے میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا تھا جو یہ اس کی کی فٹی سیون فٹی سیون لمبائی ہے تو یہ کام مل ہے فرنٹ کا ہے یہ پورا فورٹی ایٹ پڑا ہوا یہ فٹی سیون ہاف آئے گا ٹھوٹی سیون ہاف آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بیگ جب کٹیں گے تو تھوڑا سا ایک انچ بڑا کٹیں گے یہ جی آگئے ہم یہ دیکھیں یہ فورٹی ایٹ پہ نشان لگا رہے ہم بیک کا اور یہاں سے ملحظہ کر سکتے ہیں یہ نشان یہاں پر لگانا تھا ہمیں ہم یہاں نہیں لگا رہے ہم یہاں پر لگا رہے کیونکہ یہ فالتو کٹیں گے ہم لوگ اور یہ بیک اٹھائیں گے ہم لوگ ایسے بیک اٹھا کے اس پہ ہم رکھ دیں گے بیک کو بھی ایسے کٹے گا سیدھا 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 بیک الہدہ کاڑنا ہے آپ نے فرنٹ الہدہ کاڑنا ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں یہ ایسے کاڑنا اس کو بھی آپ نے ایسے کاڑ لینا ہے ایسے کاڑ لینا ہے اتنا چھوڑ کے پھر پیپنگ جب لگے گی تو یہ خود با خود اس کے ساتھ آجے گا یہ بیک بھی آپ کا کٹ چکا ہے جی اب اس تینے کاڑ کے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم لوگ یہ اس تینے ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے یہ سنگل ہی کٹنی ہے یہ ایسے رکھ لیں گے اس تینے یہاں سے دیکھ لیں یہ ٹوٹل کتنی ہے اس حساب سے یہ آدھے پہ میں نے نشان لگا رہا ہوں اٹھارہ انچ کی اس تینے ہیں یہ یہ مونڈے کا نشان ہے یہ یہاں سے فٹنگ کا نشان لگا رہا ہوں یہ ہستری سے آپ سیدھا کر لیں تھوڑا سا کپڑے کو اس کو ایسے رکھے آپ ایسے کار لیں اچھا یہاں پر آپ جوڑ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ مارجن کم ہے تھوڑی بڑی اس تین کرنے کے لیے جوڑ بھی لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں آپ نے جی یہ جوڑ ایسے کار لینے ہیں جوڑ کارنے کا یہ ہوگا جو آپ کو آر مول جتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں اس سے یہ نشان لگائے ہوئے ہیں یہ یہاں کٹکہ لگا دینا ہے اس کو سیڑ پہ رکھ دیں آپ جوڑ دونوں اس تینوں کے کٹے ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دوسری اس تین آپ نے ایسے اٹھانی ہے ایسے اٹھا کے پھر آپ نے یہ سیدھا کر لینا ہے اس کو سیدھا کر کے آپ نے یہ والی اس تین کی ریسے اس کے اوپر پلٹ دینی ہے یہ پلٹ کے آپ نے اس کو پھر ایسے کٹ دینا ہے نیجی آج آپ کو ہم نے میکسی کاٹنا سکھایا ہے اسٹیپ پہ اسٹیپ پہ آپ کو ہر چیز سکھائی ہے اسٹر کاٹنا سکھائی ہے اسٹینے کاٹنا سکھائی ہے آپ کو غلطیاں بھی دکھائی ہیں جو کونسی غلطی ہو سکتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لیک کرنا ہے اور شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ اور سسکرائب کرنا مدھولیں نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ